اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سچ دکھاؤ اور آج ہم جانیں گے کہ اسمانی بجلی کا سچ کیا ہے اسمانی بجلی کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی اسمانی بجلی کالے رنگ پر زیادہ گرتی ہے کیا پہلا بیٹا یا بیٹی اسمانی بجلی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کیا اسمانی بجلی جس جگہ گرے وہاں دوبارہ کبھی نہیں گرتی اسمانی بجلی کا شکار ہونے والے فرد کے جسم پر دو نشان کس چیز کے ہوتے ہیں اور اسمانی بجلی سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسمانی بجلی کا سچ جانیں گے لہٰذا جڑے رہیں سچ کے ساتھ اور آئیں اب حقائق کی طرف چلتے ہیں زمین پر ہر روز اوستان آٹھ اشاریہ چھے ملین بار اسمانی بجلی کی تھی لیکن اسمانی بجلی کی اوست چمک صرف تیس مائکرو سیکنڈ تک رہتی ہے آسمانی بجلی ہر سال دنیا بھر میں چوبیس ہزار سے زائد جانے لے لیتی ہے عدد و شمار کے مطابق بھارت دنیا بھر میں آسمانی بجلی کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں آسمانی بجلی ہر سال پچیس سو سے زائد لوگوں کو موت کے موں میں دھگیل لیتی ہے امریکی ماہرین کے مطابق کچھ ستر سال بعد دنیا میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پینتیس فیصد تک بڑھ چکے ہوں گے عالمی درجہ حرارت میں ہر ایک ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کی شراب بارہ فیصد بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ گلوبل وارمینگ ہے ایک اندازے کے مطابق اگر گلوبل وارمینگ اسی طرح چاری رہا تو آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پچاس فیصد تک بڑھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں دنیا کا وہ مقام جہاں پر آسمانی بجلی سب سے زیادہ گردی ہے وینیز ویزا جنوبی امریکہ کا ایک مشہور مجھے اور پتاتے اس طرح سے ڈس ڈیلی شمال میں واقع ہے اس کے ایک شہر کا نام مراسیبو ہے جس کے قریب ایک سمدری جھیل ہے جسے مراسیبو جھیل کہتے ہیں اس جھیل کے قوائف ایک گنیز ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بجلی مراسیبو جھیل پر چمکتی ہے آپ کی شہر میں بجلی چمکنے کے واقعات تو سال میں دس یا پندرہ بار ہوتے ہوں گے لیکن مراسیبو جھیل میں سولہ لاکھ دفعہ سالانہ بجلی چمکتی ہے بادلوں میں لپتی ہماری زمین میں بجلی کس طرح پیدا ہوتی ہے باہد ان موسمیات کی مطابق آسمانی بجلی فضاء اور زمین کے درمیان پیدا ہونے والا کرنٹ ہے یہ بادلوں اور تیز ہوا کے ایک دوسرے سے رگڑ کھانے سے بنتی ہے عام طور پر گھروں میں دستیاب بجلی میں دو سو بیس فولٹ یعنی ایک امپیر ہوتا ہے آسٹن بجلی کی چمک تین ماہ تک سو وارٹ کا بل بروشن کر سکتی ہے کیونکہ آسمانی بجلی تقریباً تیس ہزار امپیر کرنٹ پیدا کرتی ہے آسمانی بجلی سورج کی سطح سے بھی کئی گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق آسمانی بجلی زمین سے آسمان کی طرف بھی چڑھتی ہے بجلی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اُٹھ دکھائی دیتی ہے یہ گولی کی رفتار سے تیس ہزار گناہ زیادہ تیز چلتی ہے اس بات سے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آسمانی بجلی جس جگہ گرے وہاں دوبارہ کبھی نہیں گرتی آسمانی بجلی کے بارے میں بہت سی باتیں بھی مشہور ہیں کہ یہ کالے رنگ پر زیادہ گرتی ہے پہلی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی وہ اس کی زد میں زیادہ آتے ہیں لیکن یہ نظریات سائنسی طور پر غلط تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ کوئی انسان یا رنگ آسمانی بجلی کے لیے کوئی خاص کشش نہیں رکھتے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ گرج کی آواز سن سکتے ہیں تو آپ بجلی کی زد میں ہیں بجلی سے بچنے کے لیے کچھ اہم معلومات بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں بجلی سے بچنے کے لیے ہمیشہ تیس تیس کا کلیہ یاد رکھیں آسمانی بجلی دیکھنے یا چمکنے کے بعد تیس تک گینے اگر گنتی تیس تک مکمل ہونے سے پہلے بجلی دوبارہ چمکے تو فوراں محفوظ جگہ تلاش کریں اور کم از کم تیس منٹ تک اس محفوظ جگہ پر رکھے رہیں یاد رکھیں بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج میں تیس سیکنڈ سے کم وقفہ خطرے کی علامت ہو سکتا ہے آسمانی بجلی آپ سے کتنی دور ہے یا کتنی دور گری ہے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں اس کے لیے آپ گرج کو ایک گیج کے طور پر یا پیمانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار دو سو بیاسی میل فیر گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور آواز ہر پانچ سیکنڈ میں تقریباً ایک میل کی رفتار سے سفر کرتی ہے لہٰذا جب آپ گرج سننے کے وقت کو گنتے ہیں تو پانچ تک گننے کا مطلب ہے کہ آسمانی بجلی ایک میل دور ہے یا ایک میل دور گری ہے لیکن اگر آپ گرج اور چمک کے دوران صرف ایک سیکنڈ تک گن پائے ہیں تو آسمانی بجلی آپ سے ایک ہزار چھپن فٹ دور ہے اٹھارویں صدی اسوی میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ چرچ کی گھنٹیاں بجنے سے بجلی نہیں گرتی اس لئے چرچ کی گھنٹیوں پر فرانسیسی زبان میں ایک عبارت تحریر ہوتی تھی جس کا مطلب تھا کہ میں بجلی کا پیچھا کرتا ہوں گرج چمک کے دوران چرچ کی گھنٹیاں بجانے والے اس کی طرف بھاگتے تاکہ چرچ بیل بجا کر بجلی کو گرنے سے روکا جا سکے تاہم دھات سے بنا ہوا بجلی کا انچا ٹاور بجلی گرنے کا بدترین مقام ثابت ہوتا صرف فرانس میں سترہ سو تریپن سے لے کے سترہ سو چھاسی کے دوران ایک سو تین گھنٹی بجانے والے آسمانی بجلی کا نشانہ بن کر مارے گئے جس کے بعد اس رواج پر پبندی لگا دی گئی بہت سے لوگ آسمانی بجلی گرنے کے باوجود بچ بھی جاتے ہیں لیکن ایسا دس میں سے صرف ایک خوش قسمت انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے آپ کو یہ انٹرسٹنگ معلومات لگے گی کہ ایک شخص جس پہ بجلی گری اس کے جسم پر دو نشان بنتے ہیں ایک پہلا جہاں پر بجلی گری ہو اور دوسرا جہاں سے بجلی نکلی ہو عام خیال کیا جاتا ہے بجلی گرنے والے شخص کا اگر ایک قدم زمین سے انچا ہے تو بجلی اس کے جسم میں داخل ہو کر اس اٹھنے والے پاؤں سے نکل کر زمین کے اندر چلی جائے گی تاہم ایسا صرف ابھی ایک چھوری کے طور پر ہی کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ بادو برہ کے دورانگ کی کھلے آسمان تلے موجود ہیں اور آپ کے بال کھڑے ہو جائیں یا جسم پر کانٹے چکتے محسوس ہو تو آپ خبردار ہو جائیں کیونکہ آپ پر اسمانی بجلی کا حملہ ہونے والا ہے اگر آپ کچھ ہے کیا کی طرح بھی تیار کر کے آپ اس حملے سے بپچ بھی سکتے ہیں اگر آپ کھلی جگہ یا گھر سے باہر ہیں تو کوشش کریں کہ کسی اونچی جگہ پر نہ ہو جو شخص کسی امارت کے اوپر یا کسی ایسے درخت کے پاس موجود ہے جو کسی اونچے مقام پر ہے تو اس جگہ سے جتنی جلدی ممکن ہو ہٹ جائیں کیونکہ آپ خطرے میں ہیں اگر آپ گھر پر رہیں تو ٹی وی، واشنگ مشین، ریفیجریٹر اور باقی دوسرے برکی آلات سے دور رہیں اگر آپ اسی جنگل میں موجود ہیں تو گھر چمک کے دوران ہمیشہ گھنے درختوں تلے پناہ لیں کبھی بھی کسی ایک یا تنہا درخت کے نیچے پناہ مت لیں کیونکہ بجلی کے چمک اور گھرچ کے دوران درخت کے قریب کھڑے ہونا سب سے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے یاد رکھیں درخت کے نیچے آسمانی بجلی کے حملے کا خطرہ پچاس فیصد تک بھڑ جاتا ہے آسمانی بجلی چند سیکنڈ کے اندر پورے درخت کو آگ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ سورج کی سطح سے بھی کئی گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے یہ اتنے کم وقت میں ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو کچھ سمجھنے یا بھاگنے کا موقع نہیں ملتا کسی بھی درخت کی وجہے دھات سے بنا کھمبہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے بجلی اس میں داخل ہو کر فورا زمین میں جذب ہو جاتی ہے اسی لئے ہمارتوں کی بلند ترین چیز دھات سے بنا راد ہوتا ہے اگر آپ گاڑی میں ہے تو گرد چمک کے دوران شیشہ بند کر لیں اگر آپ گاڑی کی کوئی ٹوٹی تار کو چھو رہے ہیں یا گاڑی کو کوئی ٹوٹی تار چھو رہی ہے تو گاڑی سے فورا نکل جائیں گاڑی کے اندر موجود ٹوٹی ہوئی تاروں کو چھونے سے بھی گریز کریں گاڑی میں موجود موبائل یا دھات کی اشیاء کو چھونے سے بھی گریز کریں اگر آپ گرد چمک کے دوران سڑک پر موجود ہیں تو کسی بھی دھات، بار، کھمبوں، درخت یا افراد سے دور رہیں اور اگر آپ کسی جھیل یا طلاب یا کسی پانی کے پاس موجود ہیں تو وہاں سے ہٹ جائیں گرد چمک کے دوران کشتی چلانے یا تیراکی سے گریزہ رہیں گرد چمک کے دوران نہانے سے بھی گریزہ رہیں شدید گرد چمک کے دوران موبائل فون کا استعمال ہرگز مت کریں پانی سے دور رہیں اور برطن یا کپڑے نہ دھویں کیونکہ آسمانی وجہ دی جب گرتی ہے تو زیر زمین چلی جاتی ہے یہ لوہے کے پائپوں اور فون لائنز کی زلیہ ہی گزر سکتی ہے گرد چمک کے دوران لیپ ٹاپ، فونز، کمپیوٹر اور ٹیبلٹس استعمال نہ کریں اپنے گھر پر کنکریٹ سے دور رہیں کنکریٹ پر ہرگز نہ سویں کیونکہ کنکریٹ میں دھات کے پائپ ہوتے ہیں جو آپ تک بجلی کی رسائی ممکن بنا سکتے ہیں گرد چمک کے دوران چھتری کے نیچے پناہ دینا بھی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے گر میں موجود کھڑکیوں سے دور رہیں یاد رکھیں آسمانی بجلی زمین میں موجود مصبت یا منفی چارچ کی طرف لفق کر زمین میں چلی جاتی ہے یہ کچھ ریاتی تدابیر تھیں جنہیں خیار کر کے آپ بجلی سے بچ سکتے ہیں پکی اپنا اور اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں اور قرب کا خیار رکھیں زندگی بہت خوبصورت ہے اسے مزید خوبصورت بنائے اللہ حافظ